حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخر کے جمعے میں ساور لانم کو بتلایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے شہر عظیم ایک بڑا مہینہ عظمت والا مہینہ اس مہینے میں نفل ادا کروگے تو اس پر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور فرض ادا کروگے تو ستر گناہ عجر بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض فرما دیا رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا یہ رمضان کا مہینہ فضیلت اور اہمیت کا مہینہ ہے حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں اس کو شہر الرحمہ بھی کہا گیا رحمت کا مہینہ شہر المغفرہ بھی کہا گیا مغفرت کا مہینہ شہر الغفران حقیقت میں ہے یہ شہر القرآن کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو اتارا گیا اس کی ستائیس کی رات کو جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو اس میں اللہ تعالی ایمان والوں سے براہ راست خطاب کریں اور یہ بڑی عجیب بات کہ پروردگار عالم ہم جیسے خطاکار اور گناہگار بندوں سے براہ راست خطاب کریں ایک بادشاہ اگر کسی بھنگی کو بلا کر کوئی بات داریکٹ کہہ دے تو بھنگی کے لئے بڑی عزت ہوتی ہے ہماری تو وہ حیثیت بھی نہیں جو ایک بھنگی کی بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت براہ راست خطاب فرمائیں یہ اس کا بڑا انعام ہے اللہ تعالی نے تورات میں قوم یہود سے چند مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا تھا تو یہود کی علماء کو اس بات پہ اتنی خوشی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے نَحْنُ أَبْنَا أُلَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں بڑے پسندیدہ ہیں اللہ تعالی نے تو ہم سے براہ راست کلام فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسی سے زیادہ مرتبہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس میں یہ الفاظ آئیں يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا تو بہت توجہ سے بات کو سنو کہ اب اللہ رب العزت باہِ راست خطاب فرما رہے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم السیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا قَمَا قُطِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِی بَنْ جَاؤُ اب اس آیتِ مبارکہ کی جرات تفصیل دیکھئے کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہِ راست خطاب فرمایا ایمان والوں کو اور ان کو حکم دیا کہ کتب علیکم السیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا مگر اس حکم کے دینے سے ہو سکتا تھا کہ دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں ناراض کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بوجھ لگا دیا گیا پابندی لگا دی گئی تو وہ جو ڈر تھا اس کو ہٹا دیا گیا یہ بتا کے کہ کما کتب علی اللہ من قبلکم یہ پابندی صرف تمہارے اوپر انہی لگ رہی کہ تم سے پہلے والوں پر بھی پابندیاں لگیں یہ کنٹینویشن ہے عبادت کی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد تمہیں نعمتوں سے محروم کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم متقی بن جاؤ یعنی اس کا فائدہ بھی ہمارا ہی ہے حکومت پابندیاں لگاتی ہیں کبھی بجٹ کی کمی ہوتی ہے کبھی وسائل کی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی کا مسئلہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں تمہیں فائدہ ہو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو یہ تو آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں اور ذرا اس پر محبت کی نظر ڈالیں یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو اے وہ لوگو جو حسن حقیقی کی بندگی کرنے کا اہد روز عزل سے کر چکے ہو ہم نے تو یوم محساق کو اہد کر لیا تھا نا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں تو اے حسن عزل کی بندگی کرنے کا وعدہ روز عزل سے کرنے والو اے حسن حقیقی کے چاہنے والو توحید کے علمبردارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیمان وفا باندھنے والو کتب علیکم السیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا کما کتب علی اللذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر یہ روزیں فرض کیے گئے دنیا کا دستور ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اے بندو اگر تم اللہ کا وصل چاہتے ہو اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو تمہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا نا تو کیا دینا پڑے گا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا ارے دنیا کے جو نفسانی محبتیں کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں فرہاد ایک عورت کا عاشق تھا اور اس کی خاطر وہ پورے پہاڑ کو کھوٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اگر نفسانی محبت والا ایک بندہ پورے پہاڑ کو کھوٹنے کے لیے تیار ہے اس کے مقابلے میں ایک مہینہ دن میں بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی اتنی بڑی پابندی تو نہیں ہے اور یہ نہیں کہ اس پر تمہیں کوئی مادی چیز ملے گی نہ کائنات ملے گی بلکہ اس پر تمہیں کائنات کے فروردگار کا وصل اور دیدار نصیب ہوگا اس لیے حدیث پاک میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے اور عبادتیں بھی فرض کی ایمان والوں پر جیسے نماز ہے حج ہے مگر ان کا صرف حکم فرما دیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی پہلے ایمان والوں کی ذہن سازی کی پھر ترغیب دے کر ان کی ذہن سازی کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور نماز عبادت ہے اور روزہ یہ عبادت کے ساتھ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور بلند ہیں تو چونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور بندے نے اس کو اپنانا تھا اسی اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ترغیب دی بندے کو کہ تم نے میری صفت کو اپنانا ہے تخلقو بے اخلاق اللہ لہذا تم فوکا پیاسا رہنے والی اس محنت کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ یہ جو خطاب ہے نا ایمان والوں کو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ غور کریں کہ چھوٹا بچہ اپنے والد کا اگر نام لینا تو اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن جب وہی بچہ ابو کہتا ہے تو والد کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے ابو یا امی علامہ شبیر احمد دسمانی رحمت اللہ علیہ جب کوئی پاکستان آتے تھے ابتداد جب تقسیم ہوئی تھی تو کراچی میں اپنی ممانی کے ہاں ضرور تشریف لے جاتے تھے کئی مرتبہ وقت کم ہوتا تھا تو علماء سمجھتے تھے کہ بھئی پروگرام زیادہ اہم ہے اس میں سے اگر ملکات کے لیے وقت نکالیں گے تو مشکل ہوگی مگر حضرت فرماتے تھے نہیں بھئی مجھے ان کے ہاں جانا تو ضرور ہے تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے احتمام سے کیوں جاتے ہیں وہاں تو فرمایا کہ اس وقت دنیا میں میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی علامہ کہتا ہے کوئی عالم کہتا ہے کوئی کچھ اور نام دیتا ہے پوری دنیا میں ایک میری ممانی ہے جو بڑی عورت ہیں جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹے کیسا حال ہے تو یہ جو لفظ بیٹا کا میں سنتا ہوں تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو دنیا میں میرا بڑا ہے جو مجھے بیٹے کے لفظ سے پکارتا ہے تو بیٹے کے لفظ کا سن کے جو دل کو خوشی ہوتی ہے ایسے ہی ایمان والوں کو اس آیت کے پڑھنے سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے مجھ سے پیمان وفا باندھنے والو اہد وفا باندھنے والو اے میرے حسن کے متوالو میرے چاہنے والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے یہ روزے تم سے پہلے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے سب میں روزے کی عبادت تھی لیکن سب سے زیادہ کامل عبادت یہ دین اسلام میں تھی آج بھی دنیا میں عیسائی روزے رکھتے ہیں مگر وہ روزے میں آگ پہ پکوی چیز نہیں کھاتے باقی چیزیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں جیوس پی لیتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے جو آگ پہ پکوی چیز ہے وہ نہیں کھانی جبکہ دین اسلام میں یہ کامل روزہ ہے صبح صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا یہ کامل عبادت اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ایامِ بیز تیرہ چودہ پندرہ چاند کے اعتبار سے جو تین تاریخیں ہوتی تھیں وہ تین دن روزہ رکھا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت دعوود علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افتار یعنی چھ مہینے پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پر گئے تو چالیس دن انہوں نے روزے رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ماہ روزے رکھا کرتے تھے ہندووں میں جب برحمن لوگ ہیں وہ بھی چوبیس روزے رکھتے ہیں بلکہ بعد ان میں جیسے چینی دھرہ میں وہ چالیس دن بھی روزہ رکھتے ہیں انسائیکلوپیڈیا بٹنیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں روزے کی عبادت نہ شامل ہو کفار کی اس بات نے تصدیق کر دی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ایک ہزار چار سو سال پہلے بتلا دیا وہ حقیقت تھی وہ بلکل ٹھوز تھی اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے اس میں جو باتیں قرآن میں کی گئی ہیں وہ حقیقت ہیں وہ الٹی میٹ ریالیٹیز ہیں آج کفر کی دنیا بھی انہیں تسلیم کر دی ہے اور یہ بھی رکھیں کہ اس روزے کا فائدہ انسان کو خود ہے مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا وہ عیسائی تھا پوچھنے لگا آپ کون ہیں میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوا اور قدرتاً وہ رمضان کا مہینہ تھا تو مجھے کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے میں نے کہاں روزہ ہے ہمارا کہنے لگا میں بھی سال میں چالیس دن روزے رکھتا ہوں میں نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں کہنے لگا میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میری اس بات پہ بڑی تحقیق ہے کہ انسان جب ایک مہینہ چالیس دن خالی پیٹ رہتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے خود بخود شفا پا جاتا ہے اس شفا پانے کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے سال میں چالیس دن روزہ رکھتا ہوں تو میں حیران ہوا کہ اندازہ کرو ایک کافر آدمی جسمانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے چالیس دن روزہ رکھتا ہے اور ہمیں تو جسمانی فائدے تو ملیں گئی سہی ہمیں تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا ملے گی اللہ کا قرب ملے گا اللہ کا وصل ملے گا تو ہمیں تو شوق سے روزہ رکھنے چاہیے محبت سے روزہ رکھنے چاہیے اور یہ بھی جین میں رکھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھا نہ سکے چند گھنٹے ہی ہیں نا دن کے انسان سہری میں بھی کھا پی لیتا ہے پھر افتاری میں بھی خوب کھا پی لیتا ہے تو درمیان کے چند گھنٹے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا فیاسہ رہنا ہوتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندے سے رہرسل کروا رہے ہیں کوئی کام کروانا ہونا تو اس کی مشک کروائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے مشک کروارے ہیں کہ اے میرے بندوں تم نے حرام کو چھوڑنا ہے نا تم مشک کرو حلال کو بھی چھوڑو کچھ وقت کے لیے اور اگر تم ایک مہینے کے لیے حلال کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال حرام کو چھوڑنا کونسا مشکل ہے تمہارے لیے تو ایک رہرسل کروائی گئی ہے ایمان والوں آج سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے کیمیکل آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ٹاکسک میٹیریل بن جاتا ہے اگر پودا جو ہے اس کو یہ میٹیریل ملے تو پودا مر جاتا ہے یہی میٹیریل انسان کو بھی ملتا ہے مگر انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے اب جب یہ ٹاکسک میٹیریل بنتا ہے تو جسم اس کو سیل کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب میرے پاس فارغ وقت ہوگا میں اس کو پروسس کروں گا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے گھر میں بہت ساری چیزیں یکدم آ گئیں تو عورتیں ان کو تھیلوں میں ہی رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میرے پاس وقت فارغ ہوگا تو میں تھیلوں سے نکال کے اسے علماریوں میں سجاد ہوں گی تو بدن بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ جو ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے اس کو سیل کے اندر تھیلے میں ڈال کے رکھ دیتا ہے پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے یعنی انسان کے حازمے کا نظام خالی ہو اب یہ ہماری کو تاہی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو خالی نہیں ہونے دیتے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم پھر وہ جو سائیڈ میں پڑی ہوتی ہیں ایسی چیزیں ان کو نکال کے ری پروسیس کرتا ہے اور انسان کے جسم کے لیے بیماریوں سے پھر بچا لیتا ہے اسی لیے بھوکا رہنا بیماریوں کا علاج ہے اللہ کی شان دیکھیں یہ قدرتی نظام ہے جانوروں میں سے جب کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے نا تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جو جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ جانور بیمار ہے کہ کھا پی نہیں رہا یہ کھانا پینا چھوڑنا ایک فطرتی نظام ہے اور بھوکا پیاسا رہنے سے جانور شفا پا جاتے ہیں کسی طرح انسان جب سال میں ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بیماریوں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے یہ تو جسمانی فائدہ ہوا اس کا روحانی فائدہ بھی تو ہے روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے اور انسان کے اندر مالکوتی صفت بڑھتی ہے کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا ایک ملکوتی عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر ملکیت بڑھتی ہے فرشتوں کی صفت بڑھتی ہے تو بشریت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت کبھی ہو جاتی ہے تو انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انسان کے اندر نفسانیت کم ہو جاتی ہے تو روزے کے رکھنا انسان کے نفس کو کمزور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس لیے جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی کو تقویٰ کھا گیا ہے تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے آپ غور کریں کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے لیکن اگر وہ متقی انسان ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے غصہ نہیں کرتا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے تو ان میں سے ایک بھائی کو دوسرے پر غصہ تھا اس نے کہا لَاقْتُلَنَّكْ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو دوسرے بھائی نے جواب دیا لَإِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَادَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِينَ يَادِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكْ اِنِّيَ خَافُ اللَّهِ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے آتنی بڑھاؤں گا یعنی ایک نے اشتعال دلایا مگر دوسرے نے غصہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اس کو تقویٰ کہتے ہیں اسی طرح کئی مواقع ہوتے ہیں جن میں انسان کے اندر شہوت اُبھاری جاتی ہے لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو اس نے کہا قَالَتْحِ تَلَق یعنی اس نے شہوت کو اُبھارنے والی بات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قَالَ مَعَذَ اللَّهُ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو تقویٰ سے کہتے ہیں کہ غصے کا اشتعال دلائے کوئی تو بھی انسان اس پر صبر کر لے اور کوئی شہوت کو برنگیختہ کرنے والی محول و انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے یہ متقی بندے کی صفت ہوتی ہے قارون جب نکلتا تھا تو اس کے پاس بڑا مال تھا بڑے خزانے تھے دنیا دار لوگ جب اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا مال کے قارون کو ملا لیکن جو اس وقت علماء تھے قَالَ اللَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرِ انہوں نے کہا تمہارا ناسو جو اللہ کے پاس عجر ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے پاس ہے یہ تو دنیا کی چند ٹھیک رہی ہیں جو اللہ کے پاس عجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اس کا مطلب یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی فرمبرداری کرنے والے ہوتے ہیں یہ تقوی کی صفت روضہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور یہ تقوی وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لئے اللہ نے امت کو وسیعت فرمائی چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّئِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم نے وسیعت کی وسیعت کا مانا نصیت تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وسیعت نصیت فرماتے ہیں تو اس کا افنانا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور یہ تقوی ہمیں حاصل ہوگا روزہ کے رکھنے سے چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں اس کے علاوہ بھی روزے ہیں ہر مہینے ایامِ بیز کے روزے رکھنے یا ہر ہفتے سنوار جمعیرات کو روزہ رکھنا یہ مسلون روزے ہیں ان کو بھی شوق سے رکھنا چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر وہ نوجوان جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں دل قابو میں نہیں ہوتا شہوت کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے روزہ بہت تریاک چیز ہے روزے کے تین درجے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور وقت بغیر کھائے پیئے گزار لے یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور جو مختلف آزاہ ہیں جسم کے ان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے آنکھ غلط نہ دیکھے زبان سے جھوٹ غیبت نہ نکلے تو یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے اور روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے ہاتھ پاؤں سے آنکھ زبان کان سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور دل سے غفلت بھی ختم کر دے دل اللہ کی طرح متوجہ رہے تو ایک ہوتے عوام کا روزہ ایک ہوتے خواص کا روزہ ایک ہوتے اقصال خواص کا روزہ جو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ تو وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں اور اپنے دل کو غفلت سے بھی بچاتے ہیں پورا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے روزوں کو تیسرے درجہ کے روزے بنا دیں ہم کھانا پینا بھی چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے اور روزے کے دوران گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو اور دل میں غفلت بھی نہ آئے بلکہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے تو روزے کا سب سے بہترین درجہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے چنانچہ چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں جب اللہ کی مخلوق بھی بخشش کی دعائیں کر رہی ہے تو انسان کی بخشش کتنی آسان ہو جاتی ہے اس لیے یہ مہینہ انسان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے نبی رسولان نے رشاد فرمایا اولوہا رحمتن اس کے پہلے دستن جو ہیں وہ رحمت ہیں اوسطوہا مغفرتن درمیان کے دستن مغفرت کے ہیں وآخروہا اتق من النار اور آخری دستن تو آگ سے آزادی کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو قلب جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں جب ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں تو پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی جب وہ بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تھیں تو دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیا کرتی تھی اتنی بکریاں تھی دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی اتنی بکریاں تھی نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ تعالیٰ رمضان و وارک کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں آپ سوچیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے اللہ اکبر ایک بکری کے جسم پہ لاکھوں بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریوں ہوں گی تو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہو اس وقت بخشش حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے چنانچہ ہمارے ایک واقف تھے تھے تو آفس میں کلرک مگر وہ کام کروا دیتے تھے بندوں کا دوستوں کا تو ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اپنے افسیسر سے کام کروا کیسے دیتے ہیں وہ کہنے لگے حضرت جو کام میں نے کروانا ہوتا ہے نا اس کی فائل لے کے میں رکھ لیتا ہوں پھر میں اپنے افسر کے موڈ کو دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی جب یہ بہت خوشی کے موڈ میں آتے ہیں نا تو اس وقت میں اس کے سامنے وہ فائلیں رکھتا ہوں اور یہ سائن کرتا چلا جاتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے آج جو فائل سامنے رکھوں کا پوری ہو جائے گی اگر دنیا کا ایک کلرک اپنے افسر کا موڈ دیکھتا ہے اور اچھے موڈ کے دوران جو فائل سامنے رکھ دیتا ہے اپروو ہو جاتی ہے تو آپ یہ بھی غور کریں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے لئے مغفرت کا طلب کرنا کتنا آسان ہے جلدی فائل افروو ہو جاتی ہے اور بندے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں ایک سیزن آتا ہے جس کو بہار کا سیزن کہتے ہیں اس بہار کے سیزن میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں سبزہ ہوتا ہے اور خوب خوشبویں ہوتی ہیں یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا بہار کا مہینہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے سیزن ہوتے ہیں سیزن کے دوران ان کی خوب سیل ہوتی ہے اور اس وقت یہ خوب محنت کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو کھانا پینا اور آرام کرنا بھی یاد نہیں ہوتا پھلکل اسی طرح رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن ہے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے کمر حمد باندھ لیں ڈٹ جائیں اپنے آپ کو نیکی کر کر کے تھکا دیں اور پھر تھک تھک کے اپنے آپ کو نیکی کرنے میں لگا دیں خوب نیکی کریں کرنے والے بہت کر لیتے ہیں حضرت امام آدم ابو حریف رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں ترے سٹھ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے ایک قرآن مجید مکمل دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں پڑھتے تھے تو اگر تیس دن کا رمضان ہے تو ساٹھ یہ ہو گئے اور تین قرآن مجید تراوی کی نماز میں مکمل پڑھتے تھے تو ترے سٹھ قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کیا کرتے تھے اس وقت بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان گزرنے کے بعد اکثر اس آجز کو خط لکھتے ہیں یا میسج کرتے ہیں حضرت ہم نے پورے رمضان میں تیس مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا بلکہ ایک خاتون کو میں نے تحلیل کا سبق دیا لا الہ الا اللہ کا اور میں نے کہا کہ آپ اس کو تین ہزار دفعہ پڑھا کریں اس نے فون کیا کہ حضرت میرے بچوں کی شادیاں ہو چکیں اور میں اب ففٹیز کی عمر میں ہوں میرے پاس بڑا وقت فارغ ہوتا ہے آپ مجھے اور عمل بتائیں میں نے کہا آپ پانچ ہزار مرتبہ تحلیل کر لیں اس نے پانچ ہزار کرنا شروع کر دیا پھر اس نے فون کیا جی میرے پاس بڑا وقت ہے اور بتائیں میں نے کہا پندرہ ہزار دفعہ کرو پھر اس نے فون کیا اور بتائیں وقت بہت ہے میرے پاس میں نے کہا بھئی بیس ہزار دفعہ پڑھ لو بہرحال قصہ ہوتا کہ بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو بتایا ایک دن میں کہ آپ چالیس ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں اس نے پڑھنا شروع کر دیا جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں سمجھا کہ چالیس ہزار رمضان میں تو نہیں پڑھ سکے گی تو یہ مجھے پوچھے گی کہ اب میں اس کو کچھ کم کر لوں تو میں کم کر دوں گا تاکہ اس کے لئے آسانی ہو جائے اللہ کی شان اس نے رمضان کے بعد فون کیا کہ حضرت میں نے روزانہ چالیس ہزار مرتبہ تحلیل بھی پڑھی اور میں نے اس رمضان میں بتیس مرتبہ قرآن مجید بھی مکمل پڑھ لیا تو کرنے والے لوگ آج کے دور میں بھی الحمدللہ خوب ڈٹ کے عبادت کرتے ہیں اپنے اللہ کو مناتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ بڑھنے والوں کو اس میں قدم آگے بڑھانا چاہیے خوب اپنے جسم کو تھکانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ یہ جسم دنیا کے لئے اتنی مرتبہ تھکا ہے کتنا اچھا ہوا کہ آج یہ جسم دین کی خاطر تھکا ہے اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے جسم کو دین کی خاطر تھکانے کا اور گھبرائے نہیں روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نوجوان آدمی پریشان ہو جائے آرام سے دس بارہ گھنٹے انسان بھوکا رہ سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے آپ نے پہلا قدم رکھا فرمایا آمین دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین اور تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین جو صحابہ قریب تھے وہ حیران ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرما رہے ہیں جب درس مکمل ہوا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے تین باتیں کی پہلی بات برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ اپنی بخشش نہ کروائے اور میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو اس نے پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اور میں نے کہا آمین اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا تو ماں بچے کو سخت نراضگی کی حالت میں بھی بددعا نہیں دیتی کیونکہ پیار ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس کی بیٹے کو بددعا دے تو اس سے بہت نراض ہوتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہے ہو نبی علیہ السلام کو امت سے کتنی محبت تھی اتنی محبت کے باوجود جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک بددعا فرما رہے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کروائی تو نبی علیہ السلام نے اس بددعا کو سن کے خاموشی اختیار نہیں کی فرمایا آمین اس کا کیا معنی کہ رمضان میں بخشش اتنی آسان ہے کہ جو بندہ رمضان میں بھی بخشش نہ کروائے اس سے زیادہ گیا گزرا بندہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس رمضان میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنی ہے اور گناہوں سے سو فیصد ہم نے نجات پانی ہے یہ اس رمضان کا ہمارا ابجیکٹیو ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں ہمارے اقابر رمضان کا اتنی قدر کرتے تھے کہ رمضان گزارنے کے بعد چھ مہینے تک دعا مانگتے تھے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں تھی اس کو قبول فرما لینا اور جب چھ مہینے گزر جاتے تھے تو پھر اگلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں بخریت پہنچا دینا چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اللہ مبارک لنا فی رجبہ و شعبان اے لہا ہمیں رجبہ و شعبان میں برکت اتا فرما وبلغنا رمضان اور ہمیں بخریت رمضان تک پہنچا یہ دن میں رکھیں کہ جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنہ ہی انتظار ہوگا جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنہ ہی انتظار ہوگا اور آج کے دن یہ جو شعبان کے آخری آخری دن ہے یہ تو بہت ہی منور دن ہوتے ہیں اس لئے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے سوم ویسال یعنی مستقل روزہ 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 ایسے لگتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے مستقل روزہ ہی رکھتے رہیں گے ہم لوگ کمزور ہیں ہم اگر اتنے روزے نہیں رکھ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں لیکن کم از کم رمضان کی تیاری تو کرے نا اور رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ صحت بنائیں اور کچھ مشک کریں اور وردش کریں اور جوگنگ کریں رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنے کام کی مصروفیتیں ایسے سمیٹ لیں کہ رمضان میں کام کی مصروفیت ذرا زیادہ نہ ہو کارباری لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو پہلے سمیٹ لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ان کو مصروف نہ رہنا پڑے اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں گناہوں کو چھوڑنے کی مشک کرتے رہیں کہ بس میں نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض لوگوں کو رمضان کی اس کیفیت کا پتہ ہوتا چنانچہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ والے محلے میں ایک آدمی تھا جو شرابی تھا وہ پورا سال شراب پیتا تھا لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ سو فیصد شراب سے توبہ کر لیتا تھا ہم حیران ہوا کرتے تھے وہ پانچ وقت رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑتا اور روزہ رکھتا تھا تراوی پڑتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک تو محلے میں کوئی دوسرے شخص ہے ہی نہیں ہم نے اپنی زندگی میں کئی رمضان اس کو ایسے گزارتے دیکھا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب یہ رمضان اتنے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے تو پھر رمضان کے بعد یہ پھر کیوں شراب پیتا ہے لیکن جب رمضان گزرتا پھر وہ شراب پینے شروع کر دیتا پھر اس کی وہی زندگی مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو رمضان کی قدردانی کی وجہ سے جب وفات ہوئی اس کی تو اس کے رشتداروں نے بتایا کہ اس نے تین مرتبہ اونچا کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ پڑھ کے اس کی روپ پرواز کر گئی تو رمضان کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کو محفوظ کر لیا رمضان کے مہینے میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے اس کو خشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور افطار کے وقت ملائکہ فرشتے انسانوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور حدیث فاق میں ہے کہ خلوف فمسائم کہ روزہ دار کے مو سے جو مہک نکلتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا کہ اس کے مو کی مہک بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے پھر رمضان مبارک میں جو سرکش شیعاتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے تو رمضان میں اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یا تو وہ جو شتونگڑے ہیں وہی اس کو گناہ کروا دیتے ہیں یا اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں ورنہ رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کر سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دے دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے اللہ امت کے گناہوں کی بخشش فرمانا چاہتے ہیں تو بس ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ پھر ایک اور رمضان زندگی میں قریب آگیا اللہ تعالیٰ بخریت رمضان تک پہنچائے اور اس رمضان کو خوب عبادت کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے اس میں آپ تحجد کی پابندی کریں تلاوت کی پابندی کریں اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں انابت اللہ میں گزارنے کی کوشش کریں امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے جو انسان رمضان میں جس گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں لہذا رمضان کے مہینے میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا میں نے عبادت میں سسی نہیں کرنی بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو وضائف نہیں ہوتے بھئی رمضان شریف کے اندر وضائف کی پابندی کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال وضائف کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ تحجد میں آنکھ نہیں کھلتی بھئی رمضان شریف میں آپ تحجد بقیہ کی سے پڑھیں بقیہ سال اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق عطا فرمائیں گے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوتف علیہ السلام بارہ بھائی تھے اہدہ آشرہ قوکبہ گیارہ ستارے اور بارویں یوتف علیہ السلام تو بارہ بھائی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے یوتف علیہ السلام کی وجہ سے گیارہ بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا تو جس طرح یوتف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گیارہ بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا مشایخ نے لکھا ہے رمضان کے مہینے کی مثال یوتف علیہ السلام کی مانند ہے اور اس مہینے کو اچھی طرح گزارنے کی برکت سے اللہ گیارہ مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کریں نبیل اسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دوسرے کو ایک بھوٹ پانی پلا دے گا تو اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا تو کوشش کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ غریب لوگوں کی افطاری سہری میں ان کی مدد کریں تعاون کریں تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ روزے رکھ سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو خوب معاف فرمائے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیام جو ہے وہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں روزہ جو ہے وہ لغب باتوں سے پریز کرنے میں اور جو بے حیائی کی باتیں ہیں ان سے پریز کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے تو رمضان میں اپنی نگاہوں کی افاظت زبان کی افاظت شرمگاہ کی افاظت تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ بن جائے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ کا وصل اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور اس میں ایک عجیب نکتہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا عجر اپنے ذمہ لے لیا کہ باقی عامال کا عجر تو فرشتے لکھ دیں گے روزے کا عجر میں دوں گا روزے کا عجر اللہ دیں گے تک کیا مانا کہ جس بندے کے روزے قبول ہو گئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں گے کیونکہ عجر اللہ نے دینا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ عجر دیں اور وہ عجر اس کے گناہوں سے تھوڑا ہو بھئی دینے والا تو پروردگار ہے نا تو پروردگار کو تو پیچھے کوئی کمی نہیں ہے بجٹ کی کہ اس کو اتنا دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتے جب اللہ نے عجر دینا ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو اتنا عجر یقیناً دیں گے کہ جو نیکی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوگی اور وہ بندہ یقیناً جنت چل جائے گا اس لئے رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں اچھی طرح گزارے اگر کوئی بے نمازی بھائی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں رمضان کی ترغیب دیں کوئی عورت رمضان کے دنوں میں سستی کرتی ہے تو اس کو بھی ترغیب دیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت احتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری بخشش فرما دے اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں نیکی پر اللہ استقامت اطاف فرمائے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے تو ہم ہر خواہش کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں اللہ تعالی ہمیں سچی جو ہے اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جو بچیاں یا جو لوگ علماء طلباء ترجمہ قرآن یا درس قرآن میں رمضان شریف کا وقت گزاریں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا وقت قرآن مجید کے تعلیم و تعلیم میں گزرے گا خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور جو حفاظ ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان مبارک میں قرآن مجید تراوی میں ضرور پڑھیں جن نوجوانوں کو قرآن پاک اچھی طرح یاد نہیں ہوتا وہ گھبراتے ہیں کہ نہ سنانا پڑے نہ سنانا پڑے اور رمضان گزر گیا یہ فائدہ نہیں یہ نقصان کی بات ہے کوشش کریں کہ دور کریں دہرائیں اور رمضان شریف میں تراوی میں سنائیں مسجد میں سنائیں تو بہت اچھا ورنہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور گھر میں کسی اور جگہ پر کسی اور حافظ صاحب کو پیچھے کھڑا کر کے قرآن سنائیں تاکہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہو سکے ایک مرتبہ الحمد سے لے کے وناس تک قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھنا تراوی کے اندر پڑھنا یہ بہت اہم ہے اس سے پھر برکت رہے گی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فیض آپ کی آگے نسلوں میں جاری ہو ساری فرما دے گا آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لئے فائدہ مند ہے آدمی چاکو چوبند ہو جاتا ہے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے کام آسان ہو جاتا ہے سسری ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں لہذا ایک خبد ہے ڈائٹنگ کا سارا سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے وزن گھٹانے کے لیے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں اگر ایک دن روزہ ایک دن افتار تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائیو ہم اس ریسرچت کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا تو دماغ اس کو فوراں ریجسٹر نہیں کر لیتا اس میں ٹائم ڈیلے ہے ٹائم ڈیلے کا کیا معنی کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے اور وہ چھ دن یا سات دن کا پیریڈ بنتا ہے ایک ہفتے کا یعنی آپ اگر ایک دن فرد کرو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کا سگنل فوراں ریجسٹر نہیں کرے گا بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ چھ سات دن تک وہ ہی رہے گا اور اگر آپ نے پانچ دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے صحیح ہیں اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا اس لیے جو بندہ ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھے اور باقی پانچ دن نارمل کھانا کھائے دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزار ہے تو دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے چنانچہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال لی جائے سنت کا سواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کو شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين